میں موجود ہوں اور یہاں پہ ایک پروٹیسٹ باقاعدہ طور پر کیا گیا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ لینڈ انکروچمنٹ جس طریقے سے ہو رہی ہے روشنی لینڈ یا باقی زمینیں جو ہے وہ ان پہ باقیدہ طور پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے اس کو لے کر جو ہے پردشن دیکھا سب سے پہلے آپ کا نام جانتے ہیں شوکت صاحب کیوں آج پروٹسٹ کرنے آپ آئے گھنٹا گھر کے ساتھ کمانی چوک سائیڈز بسان بیمی سائیڈز سیسا جی نیوان چیز چارے گوہر میں نچ نیوان چارے بہت سے زمان جو ستی گریب چی بیچارے لگا کرنے Neptune کماناتے کی لاکم نہیں لگا ہوتا ہوتا ہے جگر آپ سے چیست Brittا ہے وہ چوہمت سپèresے ہ Laser کم جانتے ہیں جماASE میرے جو سوٹر کماناتے کی وطاب tampAPP یا جازت یا انۙ سوٹر وہ آ verballyاتی سوٹر جد بڑھ مج pesticides روبے گورنمنٹ کے یہ بھی کہنا ہے کہ غریبوں کو نہیں چھوڑا جائے گا غریبوں کو چھیڑا ہی نہیں جائے گا ان کے خلاف کاروائی نہیں کی جائے گی انہیں جو ہے بکشا جائے گا سرمائے دارن تولان گریب نظمانہ نہیں کی انتہا اشتہ کرا گورنمنٹ گزارش جید کنی گریب آشی امن اگر زمین کانالیا پاندہ مارت آنے آسان امن از گو ساتھ کے اگر محب زیتی پر ایک جون تو مگر امن از گو سی جون باکشن کیا جیمیس پنسو وریتر ہو وری آسان گونج بسان تو سکوت گز بچار بلکل صحیح کیا کہنا جائیں گا دیکھے بھائی میرے مطلب جہاں تعلق ہے جمع کشمیر کی گورنمنٹ کا انہوں نے دو آزار انیس میں بھی یہی بات ہمارے سے ہم سے کی تھی کہ آرٹیکل کے ساتھ جو مطلب ہم نے ہمارا مسئلہ ہے وہ ہمارا اون مسئلہ ہے لیکن ہم جمع کشمیر کے جو سیٹیٹ سیٹیٹ لیول پہ ہیں ہم لوگوں کے ساتھ ظلم و تشدید نہیں کرے گے لیکن لیول اس سائیڈ پہ پہنچے گا ہمارے ساتھ پھر ہمیں وہی بکتنا پڑا اس وقت جو ہم نے نہیں دیکھا تھا آج ہمارے مطلب اس کشمیر میں جو یہ انکوریشمنٹ چاہ رہا ہے مطلب زمین کے خاطر ہم پہلے بولا گیا تھا کہ مطلب لوگوں کو نہیں ستایا گیا گریب لوگوں خاص کر دیکھو یہاں پہ سب سے پہلے جو کلیت ہے وہ مطلب بیروزگاری ہے بیروزگاری کے خاطر مطلب جو ہمارے ہم پہ بائی بائی ہے گاؤں میں بائی ہیں یہاں پہ بائی ہے وہ صرف آپ ریڈی پر مزدوری کرتے ہے اس کے اس کے براقص مطلب ہمارے جو یہاں پہ دکان ہے مطلب یہ یہ پہلے نہیں کچھ پہلے چھیڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں مطلب وہ انہوں نے پہلے ہمیں سے بولا تھا کہ ہم پہلے وہ وہ زمین نکالے گا جہاں پہ سو کنال ہوگی دو سو کنال ہوگی لیکن آج ہم ہم اس بات پہ پہ پہنچے ہیں کہ دو کنال دو کنال آرائزی پر اگر کسی کا بیکیارہ کا دکان ہے کوئی کسی کا مسئلہ کوئی مکان ہے لیکن اسی پہ چھیڑا جاتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دوبارہ دو ہزار انیس کی طرف انیس کی طرف سے مطلب سڑکو پہ آئیں گے اور وہی حالت ہوگی ہم گورنمنٹ سے یہ مہدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری کشمیر میں دیرے دیرے حالت صدرنے والی ہے لیکن مہربانی کر کے جو یہ انکوریجمنٹ ہے جو خاص کر جو گریب ان کے ساتھ ان کے ساتھ مہربانی کر کے جن کے پاس سو کنال ڈیڑھ سو کنال ان سے زمین چھینی جائے دیکھیں مطلب ان کو جہاں پہ ضرور ہوگی اگر کسی کو کم پلکر بنانا ہوگا گورنمنٹ کو یہاں پہ کوئی یہ بولتا ہے کہ ہم ریال سٹیٹ بنایں گے کشمیر میں یہ دو مرلا دو کنال پہ ریال سٹیٹ نہیں بن سکتی ہے جو بڑے بڑے لینڈ گرائبر سے ان سے چھینی جائے مطلب آپ بور رہے کہ مطلب بڑے بڑے ہوتل لیکن جو بڑوں کا دعویٰ ہے یہاں پہ 1875 سے لے کر ہماری زمین کسی نے آج تک نہیں چھینے کیوں کیونکہ مہارج کے رول کے مطابق ہمیں کشمیر میں جو زمین دیئے گئی تھی وہ روشنی ایکٹک تیاتات کے دیئے گئی تھی اس کے برعکس کہ ہمارے اس وقت جو ہمارا یہاں پہ زمین ہے وہ ہمارا حق ہے وہ کسی کا حق نہیں ہے کیونکہ ہم کشمیر ہے کشمیر ہمارا ہے اور کشمیر پہ رہنے کے لیے ہمیں یہ بھی حق ہے ہم کا اپنی زمین پہ چاہے دکان لگائے کوئی کمپلکس لگائے کوئی ہوتل لگائے یہ تو ہماری کشمیر کے اس لیے بڑھتی جا رہی ہے ہماری یہاں پہ بیروزگاری اس لیے جو ہماری یہاں پہ کشمیری خاص کا ہماری کشمیر بائی ہے وہ اس وقت پی ای جی کر کے بھی گھر پہ پڑھے لکھیں ہاں جی کیا کرتے ہیں میں نے ایم ٹک کیا ہے ہاں جی تو ابھی کیا کر رہے ہیں آپ مطلب اس بھی بھی میں مجھے مجھے وہ بھی بکت نہ پڑا ہے لیکن دیکھا بھائی میں اگر دوہزار دس سے پہلے پہلے کی بات یہ گورنمنٹ کی بات ابھی آپ کا کیا ماننا ہے میرا یہی ماننا ہے کہ مہربانی کر کے جو کشمیر میں اس وقت حالہ صدر رہی ہے اس پر جو کی انکوریجمنٹ آپ نے یہاں پہ ڈرائیو سٹار کیا ہے اگر آپ کو موڈرن سٹی بنانی ہے تو وہ کسی اور چیز کی طرح بڑھائی آپ بیروزگاروں کو روزگار دیجئے آپ جو مطلب یہاں پہ ماننا فار ایکزمپل کورپشن وہ ختم کیجئے اور جو یہاں پہ ہمارے پر فار ایکزمپل ہماری سیل سے اوپر مطلب جو مہنگائی بڑھتی ہے اس کو کام کیجئے تاکہ ہماری جو مطلب آنے والی جنریشن وہ بھی آراب سے زندگی گزارے اس سے انکوریجمنٹ سے ہماری زندگی دن بر دن تباہ ہی ہوتی ہوتی جا رہے ہیں اور اس سے مطلب اس میں کوئی آگر ہم ریزلٹیں باولیں گے آخر اس ریزلٹ کا ہوگا زیرو فار ایکزمپل زیرو ویل ہوگا ہماری پاس کیونکہ ہم آئے ہمیں اس لینڈ پر اپنا حق ہے اور ہم اس لینڈ پر اپنی طریقے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہمارے ہمارے ساتھ موجود تھے ایک شخص جنہوں نے باقاعدہ طور پر آج گھنٹا گھر کے سامنے پردشن بھی کیا گیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جلد سے جلد انتظامیاں جو ہے اس پر روک لگائے کیونکہ جمہو کشمیر کی عوام جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ اہم ریپورٹ آپ تک پہنچانی کی پوری کوشش کی دیکھتے رہے ہیں ڈیٹائپ ریٹر دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ